اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو زی پیالوجی ان وائر لائف آج ہم یوریا سائیکل کو شارٹلی ویدن تھری منٹس کے اندر کلیر کریں گے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو لیکچر کی طرف سب سے پہلے ٹرانس می نیشن کا پروسس ہوتا ہے ٹرانس می نیشن کے پروسس میں دو امائنو ایسٹس ایک الانین سے جو امائن گروپس ہوتا ہے وہ دوسرے امائنو ایسٹس ایلفہ کیٹو گلوٹیٹ کی طرف شیفٹ ہو جاتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلانین کے پاس یہ امائن گروپ ہے یہ امائن گروپ جو ہے وہ شیفٹ ہو جائے گا کس کی طرف ایلفہ کیٹو گلوٹیٹ یہاں میں نے دکھایا ہوا ہے جو شیفٹ ہو چکا ہے تو یہ کیا بن جائے گا گلوٹا میڈ بن جائے گا اور اسی طرح اس کا جو اکسیجن گروپ ہے وہ دوسرے طرف شیفٹ ہو جائے گا تو یعنی سب سے پہلا جو سٹیپس ہے وہ ٹرانس مینیشن کا پراسس ہوتا ہے جو گلوٹا میڈ کیا کرتا ہے مائن گروپ یہاں سے رسیو کرتا ہے پھر گلوٹا میڈ بلڈ کی طرف اور بلڈ سے لیور سیلز کی طرف جاتے ہیں تو لیور سے گلوٹا میڈ ایک انزائنز ہے گلوٹا میڈ ڈی ہائیڈروجینز اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے گلوٹا میڈ کو چینج کیا جاتا ہے انٹو آلفہ کیٹو گلوٹیٹ ڈی ایمینیشن کا پراسس ہوتا ہے اور آلفہ کیٹو گلوٹیٹ واپس لیا جاتا ہے وہاں پہ ٹرانس ایمینیشن کا پراسس ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈی ایمینیشن کا پراسس ہوتا ہے اور دوبارہ پھر کیا لیا جاتا ہے امونیا کو لیا جاتا ہے اب نیکس کیا ہوتا ہے پروٹان کو ایڈ کیا جاتا ہے اور اسے امونیا کو کس میں کنورٹ کیا جاتا ہے امونیم میں اور پھر امونیم جو ہے وہ کہاں پہ مائٹو کانڈریا کے اندر ہے ہپیٹو سائٹس لیور کے جو سیلز ہے اس کے مائٹو کانڈریا کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پہ بائی کاربونیٹ کے ساتھ اس کا ریاکشن ہوتا ہے with the presence of ATP ATP کو استعمال کر کے بائی کاربونیٹس اور آمونیا اپس میں اور کاربامائل فاسفیٹ سنتیٹیز ٹائپ ون اس انزائم کی موجودگی میں یہ کنورٹ ہو جاتے کاربامائل فاسفیٹ کے اندر یعنی یہاں سے جو آمونیم بنا تھا وہ مائٹو کانڈریا کے اندر گیا اور کس کے ساتھ بائی کاربونیٹس کے ساتھ وہاں پہ اس کا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو ان دو چیزوں کی موجودگی میں ATP اور ایک انزائم تو کیا بنتا ہے کاربامائل فاسفیٹ اب کاربامائل فاسفیٹ سائٹو سول کے اندر یعنی اگر آپ اسے دیکھیں کہ یہ ایک سیل ہے لیور کا تو یہ مائٹو کانڈریا یہ کیا ہے سائٹو سولز کا پورشن ہے تو سائٹو سولز کے اندر موجود اورنی تھین جو ہے وہ کیا کرے گا کاربامائل فاسفیٹ کے ساتھ ریاکشن کرے گا تو جب یہاں پہ ریاکشن کرتا ہے تب یہاں پہ بھی ایک انزائم ہوگا اورنی تھین ٹرانس کاربامائلیس اورنی تھین ٹرانس کاربامائلیس جس کا میں نے وہاں پہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور نیتین ٹرانس کاربا مائلیس انزائمز کی مدد سے یہ کیا بن جائے گا سٹرولین بن جائے گا اب سٹرولین کے پاس ایک امونیا ہوتا ہے اب یہ ایک اور ایسپرٹیٹ آئے گا اس کے پاس بھی کیا ہوتا ہے ایک اور امونیا تو یہاں ایک امونیا اور ایک اور امونیا تو یہاں پہ ڈبل امونیا ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں سے جو ایک امونیا جو ہے وہ یہاں سے ایک اور شفٹ ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ کیا ہو جائے گا ارجینو سکسینیٹ فارمیشن ہو جائے گی تو سٹرولین کے پاس ایک امونیا تھا سٹرولین کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے ارجینو سکسینیٹ میں بös یاد رکھیں اسپرٹیٹ کیا کرتا ہے آئیڈ ہوتا اسپرٹیٹ اصلا میں ایک اور آمونیا اس کے ساتھ آئیڈ کرتا ہے یہاں پہ بھی ایک انزائم یوز ہوا ہے وہ کون سا انزائم ہے ارجینو سکسینیٹ انزائم اس انزائم کی مدد سے سٹرولین آرجینو سکسینیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے فائنلی آرجینو سکسینیٹ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں؟ آرجینین میں اور آرجینین کو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے کونسا انزائم ہے؟ آرجینو سکسینیٹ لائی ایز انزائم اس انزائم کی مدد سے وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ آرجینین اور فائنل سٹپ آرجینین کس میں چلا جاتا ہے؟ آر نیتھین میں لہاں پہ ایک انزائم کونسا انزائم ہے؟ آر جین ایس انزائم یہ کیا کرتا ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے آر جین ان کو آر نی تین میں بٹ یہاں سے ریموول ہوتا ہے کس کا یوریا کا اور فائنلی یوریا کس میں شامل ہو جاتی ہے بلڈ میں اور بلڈ سے کیڈنی میں اور کیڈنی سے اس کو یورین کی فارم میں اسے ریموول کر دیا تھا تو یہ تھا یوریا سائیکل بلکل شارٹلی سیمپل ہی اگر آپ لوگوں کے پائنٹ میں کوئی بھی میں جا کے ضرور ٹیک کیے